یہ آئل تیار کیا ہے بالوں کے لیے جیسے روکھیں بے جان سے بال ہو جاتے ہیں تو دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کے بالوں پر ٹرائی کیا ماشاءاللہ اتنی شائنی گاہ رہی ہے اور اتنے بال سلکی لگ رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھنا آپ کو بھی جو ہے اگر بنانا ہے تو ایسے بنا سکتے ہیں تو جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پر جو ہے میں دوپیر کا کھانا بنا رہی تھی اور بچوں کا وہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے جو اپنے لیے بنتا ہے وہ کھاتے نہیں لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے وہ آلو والک کا اور چکن کا سالن بنایا اور بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا میں بہت خوش ہوئی میں نے کہا میری میند جو ہے وہ سوگل ہو گئی یہاں پر جو میں نے باریک کٹی و پیاس ڈال دی تھی دو پیاس لی تھی میں نے اور پھر جو ہے اس کو اچھے سے برون کر کے تو میں نے یہاں پر جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے بون کے یہاں پر جو ہے میں نے چکن ایڈ کر دیا اس میں اور تھوڑی دیر جو ہے اس کو مکس کر کے پھر میں نے اس میں جو ہے نا ٹیماتر ایڈ کی ہیں پہلے آپ لوگ چاہیں تو پیاس کے ساتھ ہی جو ہے ٹیماتر بھی ڈال سکتے لیکن ایسے جو ہے نا ٹیسٹ اچھا آتا ہے جو چکن کے اندر جو ٹیماتروں کا رس جو ہے نا وہ مل جاتا ہے نا تو یہاں پر جو ہے بہت اچھے سے یہ بھون چکا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے مسالے سارے ایڈ کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو اچھے سے بھون کے پھر جو ہے آلو ڈال دوں گی اور پالک کو جو ہے میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اور اس کو گرینڈ کر لیا تھا ایسے جو ہے نا بہت اچھی بنتی ہے لیکن بیسے بھی بنتی ہے کہ پالک بوائل کی بغیر بھی لیکن اس کا جو ہوتا نا ٹیسٹ اور وہ بچے بھی کھاتے بھی نہیں ہیں اس کے جو ہوتے نا وہ پتے سے اور اس طرح وہ بچے چھوڑ دیتے نہیں کھاتے تو آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بنا بتانا میں تو ایسے بناتی ہوں بنا رہی تھی یہاں پہ ویڈیو بنانے کا تو بلکو دل نہیں تھا لیکن میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دو پالک جو ہے میں نے ایڈ کر دی تھی اور یہاں پہ دیکھیں پھر میں نے یہ پہلی جو ہے نا آلو بھی گل چکے تھے اور جو چکن تھا وہ بھی گل چکا تھا اور میں نے پالک ڈال کے تو جو ہے نا پھر ساتھ میں روٹیاں بھی بنانا شروع کر دی تو یہ جو ہے کراچی کے گھر کی ہماری اور آج میرے یہ نظروں کے آگے کلپ آئے تو میں نے کہا آپوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ بچے جو ہیں نا اپنی مستی میں لگے ہوئے تھے کھیل رہے تھے کہتے ہیں نا کہ جو چیز یہاں پہ جو جہاں پہ بندے کا لگاؤ ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیز پہنچ یاد آ رہی ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ میں نے بس ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو یہ کلپ تھے چھوٹے چھوٹے تو میں نے کہا میں آپوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ بس یہ اس کے اگلے دن پھر بنایا تھا بچے یہ یہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے سکول سے یہاں کے تو مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بچوں کی یادیں اور جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہ چیزیں اور اس طرح وہ بہت زیادہ دل کو لگتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم وہاں گئے تھے میوزیم گئے تھے بچوں کو لے کے تو وہاں کی یہ کلپ تھے بنے ہوئے تو میں نے کہا آپوں کے ساتھ یہ وہاں تب سردی تھی تو یہ جو میری بیٹی نے پینا ہوا ہے یہ میں نے خود جو ہے ان کے بنائے تھے نیٹ کا اور جاموار کا کپڑا لے کے میں نے خود تیار کیے تھے اور ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے تھے اور یہاں پہ جو بچے کھیل رہے تھے اتنی مستی کر رہے تھے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے آمین سمو آمین اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کو ایسے ہستہ مسکاتہ رکھے اپنے ماں باپ کی جو آنکھوں کی تھندک بنائے اور جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نمازیں ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا بھلا ہو سب کی خیر ہو جو ہماری لیے برا سوچتا ہے جو بھی کچھ کہتا ہے بس اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ کسی کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود بخود ہماری راستے جو ہے نا وہ آسان کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز اور میں بولنا چاہوں گی کہ جو مرد اپنی بی بیوں کی قدر نہیں کرتے ان کی کیر نہیں کرتے تو پلیس ایسا خدارہ مت کریں کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جب مرد جو ہے نا وہ اپنی عورت کے خلاف سٹین نہیں لیتے نا تو کچھ بھی کوئی بھی آگے اس کو کچھ نہ اور کچھ بول دیتا ہے باتیں کر دیتا ہے تو جی یہاں پر آ جاتے ہیں آئل کیسے تیار کیا ہے میں نے جو ہے تین عدد پیاز لیا ہے میتھی دانا لیا ہے ایک چمچ اور کلونجی لیا ہے کلونجی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہاں پر میرے پاس تھا سرسوں کا آئل اور پیاز کو میں نے اچھے سے جو ہے نا باریک چوپ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو کڑائی لے کے تو اس میں جو ہے اس کو ڈال کے آگ چولے پر رکھ دیا تھا اور ہلکی آنچ میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا پہلے پانی خوشک کر لینا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آپ لوگوں نے جو ہے میتھی دانا اور کلونجی جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے جب اس کا اچھے سے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا بعد میں اس میں آئل جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آئل جب یہ چیزیں ساری جو ہے نا پک کے تو اوپر آ جاتی ہیں نا یہاں پہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ آئل ڈال رہی ہوں میں نے سرسوں کا آئل لیا ہے آپ کوئی سب بھی آئل لے سکتے ہیں میرے پاس سرسوں کا آئل پڑا تھا تو اس سے میں نے اس کو تیار کیا اور یہ لگانے سے جو ہے نا آپ کے جیسے بال روکے سے ہوتے ہیں سوکے ایسے بے جان سے ہوتے ہیں نا تو بال ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے لگانا ہے ہفتے میں دو بار ایک گھنٹک نہیں لگا دینا ہے اور پھر جو بھی نارمل ہم چیمپو استعمال کرتے ہیں وہ کر لینا ہے یہاں پہ جو ہے نا اس کی جب یہ پوری چیزیں جو ہے نا جل کے اوپر کی طرف آ جاتی ہے نا تو تب جو ہے نا اس کا پتہ چلتا کہ یہ تیار ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ جو تھا نا یہ تیار ہو چکا ہے اور پھر میں نے اس کا چھولا جو ہے وہ بند کر دیا تھا اور اس کو جو ہے چھان لیا تھا اور یہ جو اس کو چھانا ہے نا جو اس کا یہ بچا ہوا ہے نا یہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اگلی بار اسی میں ہی آپ لوگ بنا لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اپنے بالوں پر بیل لگایا تھا اور بیٹی کے بالوں پر بھی لگایا ہے اور ماشاء اللہ ان کے بالوں کی شائننگ دیکھیں آپ لوگ اور اتنے پیارے اور سوفٹ بال ہو چکے تھے نا تو آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی کامیٹ باکس میں ضرور بتانا اللہ حافظ